موسیقی سی میجر سے ڈی میجر کو کیسے ہم سوچ کریں گے تو اس بارے میں آج میرا ہی لیسن ہے تو دھیان سے دیکھئے زیادہ تر لوگ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں کہ ان کا ٹائم بچے تو میں آپ کو ایک میتھڈ ایسا بتاؤں گا جس میں آپ کا سمیہ تو بچے گا ہی بچے گا اور آپ بہت اچھے سے بھی کر پائیں گے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سوچ کرتے ہیں تو کارڈ کی پروپر طریقے سے سوچ نہیں اپاتی ہے تو اس ویسے جب آپ کارڈ کو سٹرمنگ کے ساتھ چینج کرتے ہیں تو یا تو آپ کا ساؤنڈ ٹور جاتا ہے ایک قارڈ سے دوسرے قارڈ میں جاتے ہیں سٹرمنگ میں گیپس آ جاتے ہیں یا پھر آپ کا جو ہے میوٹیٹ ساؤنڈ آتا ہے دیکھتے ہیں سیدھے آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ میں آپ کو تین سٹیپس میں بتاؤں گا جیسا کہ میں آپ نے ہر لیسن میں ہر چپٹر میں جب قارڈ سے سوچ ہم ایک قارڈ سے دوسرے قارڈ کو سوچ کرتے ہیں تو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کو تین سٹیپ میں سمجھنا ہے تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہمارا پوزیسن تو جیسے آپ سی میجر سے ڈی میجر میں سوچ کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ کی ان دونوں قارڈ کی پوزیسن صحیح آنی چاہیے تو جس کی پوزیسن صحیح نہیں ہے یا جو سیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس پوزیسن سے سی میجر اور ڈی میجر کو پلے کروں تو میرے لاس چپٹر ضرور دیکھیں میرے پلے لسٹ میں جائیے اور اس میں آپ کو یہ سارے چپٹر مل جائیں گے کہ سی میجر کو اور ڈی میجر کو کیسے پلے کرنا ہے ٹھیک ہے تو پوزیسن کے لئے میں نے اس میں بتایا ہوا ہے تو یہاں پہ میں ایک ہلکا سا آپ کو انڈیکیٹ کر دوں گا کس طرح سے آپ کی پوزیسن ہوتی ہے تو سی میجر میں ہمارا کیا پوزیسن ہوتا ہے آپ کا ایلبو اندر کی طرح رہتا ہے تھوڑا سا اور انگوٹھا اوپر کی طرف تاکہ آپ سکس اسٹنگ کو میوٹ کر سکیں اگر آپ اس کو پلے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اونگلیاں تھوڑا سا کورنر سے دبتی ہیں تاکہ کوئی بھی اونگلی نیچ اسٹنگ میں ٹچنا ہو تو پروپر کیسے اس پوزیسن کو بنانا ہے میرے پسلے لیسنس میں آپ کو مل جائے گا یہ آپ کا سی میجر کا پوزیسن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو ایلگو ہے وہ تھوڑا اندر کی اور کو ہوتا ہے کیونکہ وہ اینگل بنے گا اینگل بنے گا تو اس کی وجہ سے آپ کی فنگر صحیح پلیسمنٹ میں آئیں گی صحیح جگہ پہ پڑھیں گی اور نیچے ٹچ نہیں ہوں گے اور آواز آپ کا بلکل کلین اور کلیر آئے گا تو یہ ہوتا ہے آپ کا سی میجر کا پوزیسن اور جو آپ کا دی میجر کا پوزیسن ہے وہ بھی سیم لگ بگ ہے کیونکہ ان کا جو اینگل ہوتا ہے فنگرز کا وہ سیم ہوتا ہے تو اگر میں دی میجر کی پوزیسن میں آپ پہ آئوں تو دیکھیں دی میجر کی پوزیسن میں آپ کا جو سی ہے جو آپ کی ریگ فنگر ہے وہ آپ کی سی میں فیفتی سٹنگ کی تھرڈ فیٹ کے پیچھے پڑتی ہے اور دی میں بھی آپ کی جو تھرڈ فنگر یعنی کی ریگ فنگر ہے وہ سیکنڈ سٹنگ کی تھرڈ فیٹ کے پیچھے ہی پڑتی ہے تو اینگل ایک ہی جیسا بنتا ہے اس میں لگ بگ لگ بگ تو دیکھئے وہی اس میں جو ہی کی پوزیسن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس میں ring finger آپ کی second string کی third fat کے پچھے آتی ہے middle finger آپ کی first string کی second fat کے پچھے آتی ہے اور first finger آپ کی third string کی second fat کے پچھے آتی ہے تو یہ انگوٹھا آپ کا اپر سے اس میں sixth string اور fifth string کو mute کرتا ہے اگر آپ fifth string کو mute نہیں کر پانتے تو آپ six کو ضرور mute کریے مارنے کے لئے آپ چوتھیا پانچے دونوں میں سے اس میں مار سکتے ہیں وہ میں نے ایکسپلین کیا ہے اپنے پسلے چپٹرز میں تو اس کو آپ دیکھ لیجئے تو اس میں بھی آپ کا اینگل جو ہے کی لگ بگ سیم ہوتا ہے تو میں جس اینگل سے پلے کرتا ہوں وہ ایک ہی جیسے ہے تو ایلو دونوں میں اندر کو رہے گا لیکن جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں سی میجر اور ڈی میجر کو سیکھنا تو اس میں آپ جتنا ایلو اندر کو رکھ کے کریں ان کے لئے آپ کے لئے بیٹر ہے کیونکہ اس سے آپ کی بیٹر پوزیسن بنتی ہے شروعات میں پوزیسن آپ کو اپنے کمفرٹ میں اور ٹیکنیکلی سٹرونگ رکھنا ہے بات میں کیا ہوتا ہے بجاتے بجاتے جب آپ بجانے لگ جاتے دوسری قرد میں سوچ کرتے ہیں آگے جا کے تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے جو آپ کا ایلو ہے اگلی قرد کے حساب سے یا اسی قرد میں بھی وہ جو ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپی جگل لینے لگتا ہے وہ پھر آپ جیسے جیسے آپ سیکھنے لگیں گے آپ اس بات کو میری خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو فلال جو ہے کہ اس میں ہمارا سی میجر دی میجر میں کا پوزیسن یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ایلو تھوڑا اندر کو پوزیسن لگ بگ لگ سیم رہتی کہ وہ فنگر بھی آپ کی ایک ہی فریٹ کے اوپر رنگ فنگر آتی ہے تو اس میں یہ آپ کا پوزیسن ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوسرے سٹیپ میں ہم آتے ہیں ہمیشہ مومنٹ میں مومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ کرتے ہیں جب تو یہ میں ہر چپٹر میں بات بتاتا ہوں پھر اس میں بھی بتاؤں گا کہ جب آپ ایک کار سے دوسری کار میں مومنٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ کرتے ہیں آپ خود بھی تو آپ کا اس جگہ پہ پہلے مومنٹ کلیر ہونا ضروری ہے اگر آپ اپنی جگہ پہ ہی مومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو دوسری جگہ مومنٹ کرنے میں دکت ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہی پہ میں مومنٹ کا مطلب میرا سیلف مومنٹ سے ہے جیسے اگر ہم سی میجر کار کو پلے کر رہے ہیں تو جب آپ کی آواز اس کی صاف آ جاتی ہے تو آپ کو اس انگلی کو تینوں انگلیوں کو دھیرے دھیرے اٹھا کے رکھنے کی پیٹس کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ایک سیز ہوتی ہے کہ آپ ہر کار کو جب پلے کر لیتے ہیں تو اپنی جگہ پہ ہی اٹھائیے بٹھائیے اٹھائیے بٹھائیے شروع میں آپ اس کو نزدیک نزدیک سے اٹھائیں گے بٹھائیں گے بعد میں جب آپ کی پیٹس ہو جاتی ہے سوچ آپ کا اچھا نہیں لگتا تو آپ پھر دور دور سے بھی اپنی انگلیوں کو لے جا سکتے ہیں فور ایک جامپل جیسے میرا ہاتھ یہاں پہ ابھی ہے آپ بگنر ہوں گے تو بگنر میں کیا کرتے ہیں آپ ایک ایک کر کے انگلی رکھیں گے آپ بنائیں گے پوزیسن اچھے سے رکھیں گے ٹھیک ہے اوکے آپ بگنر ہیں تو آپ ایسی کریں گے لیکن جب آپ دھیرے 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 پروگرس کرتے ہیں تو آپ کا جو ہاتھ ایسے ہمیشہ ایسے نہیں پڑے گا میرا یہ ہاتھ ہے جیسے تو میرے سیدھے کے دیکھیں سیدھے آپ کی سی میجر پوزیسن میں تینوں انگلیاں ایک سان جاری ہیں تو دور سے مومنٹ کرنے سے پہلے آپ کا قریب سے مومنٹ صحیح ہونا بہت ضروری ہے تو اسی میں ہم مومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر کورٹ کو آپ کو جیسے آپ سی میجر ڈی میجر میں آپس میں سوچ کر رہے ہیں تو سی میجر کی انگلیوں کو دھیرے دھیرے اٹھائیں گے سی میجر کو ایک ساندھ اٹھا کے اپنی جگہ پہ ایک ساندھ بیٹھانا تھوڑا سا تف ہوتا ہے تو اس کو آپ بلکل بہت ہلکا سا اٹھائے اٹھائے کر یہ شروع میں جب تھوڑا مومنٹ آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا دھیرے دھیرے اوپر اٹھا کے رکھئے اس میں آپ کو پیسنس رکھنا پڑے گا آپ مومنٹ کرتے رہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن کریے اس کو روز تھوڑا 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 پیٹس کریں گے تو آپ کو اپنی پیٹس کا ٹائم ڈیوائٹ کرنا ہے اسی کے ساتھ سے دیکھ لیجئے کہ کتنا میرے پا ٹائم ہے کہ میں اس کو پیٹس کر سکتا ہوں دس راؤنڈ کر سکتا ہوں یا پچاس راؤنڈ کر سکتا ہوں یا دو منٹ کر سکتا ہوں پانچ منٹ کر سکتا ہوں لیکن کریے ضرور بھلے آپ پانچ راؤنڈ کر رہے ہیں لیکن کریے ضرور یہ آپ کو ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے اپنی پیٹس کے حساب سے اپنے ٹائم کے اکورڈنگ ٹھیک ہے تو ایسے ڈی میجر کا کیا ہوتا ہے سیم ہے آپ کا جیسے ڈی میجر کا پوششن آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے انگلیوں کو دھیرے دھیرے اٹھانا ہے اور دھیرے دھیرے اپنے جگہ میں رکھنا ہے جب بھی آپ انگلی کو اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں نظر ہونی چیے اور یہ کام آپ کو دھیرے دھیرے کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کا سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے مومنٹ تو مومنٹ ضرور ہی ہونا چیے اگر آپ کا پہلے آپ کی پوزیسن صحیح ہونی چیے پوزیسن صحیح ہوگی تب ہی آپ کا مومنٹ صحیح ہوگا اور مومنٹ اگر آپ کا اپنی جگہ پر صحیح ہو رہا تب ہی آپ صحیح سے سوچ کر سکتے ہیں اب میں بہت آسان طریقے سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ سی میجر سے ڈی میجر میں کیسے آپ سوچ کریں گے بہت لوگ اس میں نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھئے اس کو اور سمجھئے بہت اچھے سے آپ کر پائیں گے اس کو تو دیکھئے بہت آسان ہے اس میں میں آپ کو یہاں پہ دو سٹیپ میں بتاؤں گا کہ آپ کو اس کو کس طرق سے کرنا ہے سوچ سوچ کرنے کے میں آپ کو دو سٹیپ بتاؤں گا پہلے سٹیپ میں آپ کو کیا کرنا ہے اپنی انڈیکس فنگر کو ہٹا دینا ہے اور رنگ اور میڈل فنگر کو اپنی جگہ پہ رہن دینا ہے اب آپ نے ایک بات گوھر نہیں کی ہوگی اگر کی بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کی سی میجر کی پوزیسن میں اگر آپ کی رنگ فنگر اور میڈل فنگر فیفت اسٹنگ اور فورت اسٹنگ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہی سیم پوزیسن سیم پوزیسن آپ کی دی میجر کارڈ میں فرسٹ اور سیکنڈ اسٹنگ پہ ہوتی ہے دیکھیں سیکنڈ فنگر آپ کی نیچے فرسٹ اسٹنگ پہ ہے رنگ فنگر آپ کی سیکنڈ اسٹنگ پہ ہے تو سیم اسٹنگ کا گیپ اور سیم فنگر وہی چیز آپ کی اوپر جا کے چوتھی اور پانچ پہ آ جاتی ہے تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اسٹیپ میں فرسٹ فنگر کو آپ کو اٹھا دینا ہے ہلکا سا بہت دور نہیں اٹھانا ہے اپنی اسٹنگ سے اٹھا دیجی آپ کو ان دونوں فنگر کو دیرے دیرے اٹھانا ہے یہاں کا آپ کو یوز نہیں کرنا ہے رائٹ سائٹ کا آپ کو دیرے دیرے اٹھانا ہے اور انگلیوں کو دیرے دیرے نیچے موڑتے ہوئے لانا ہے مطلب جیسے آپ نے کیا کیا نا آپ نے اپنی مٹھی کو ہلکا سا کھولا اور نیچے کو آ گئی جیسے یہاں پہ آپ اس کو بیٹر سمجھ سکتے ہیں شاید تو دیکھیں یہ جیسے میری انگلیاں ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ان انگلیوں کو پہلے اسٹنگ سے ہلکا سا چھوڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کیا کیا جیسی اسٹنگ سے تھوڑی سی اٹھ گئی بہت زیادہ نہیں ہلکا سا یاد رکھی اس بات کو ہلکا سا لگ بگ لگ اسٹنگ کے بلکل کلوز رہی تو آپ نے انگلیوں کو ہلکا سا جیسے مٹھیوں میں انگلیاں مڑتی ہیں مٹھی میں مورتے ہوئے سیم دھیرے دھیرے انگلیاں آپ کی پیلل چلنی چاہیے انگلیوں میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ پیلل چلنی چلی دھیرے سے لاؤ اور آپ کو سیم پوجیسن میں فرسٹ اور سیکنڈ اسٹنگ پہ رکھ دینا ہے فرس فنگر کو زیادہ نہیں ہلانا ہے آپ کو فرس فنگر جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو اور جہاں پہ وہیں رہے گی دیکھیں میری فرس فنگر بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے لئے بہت ہیزی ہو جائے دیکھیں یہ میں نے انگلیاں اٹھائی اور دھیرے دھیرے نیچے کو ہلکا سا میں موڑ رہا ہوں اور بان کی کوئی مومنٹ نہیں ہے نہ تھم کا مومنٹ ہے نہ الو کا مومنٹ ہے نہ رسٹ کا مومنٹ ہے تو جیسے یہ آپ کی مٹھی ہے دیکھیں یہ آپ کی میں اس کی پوزشن ہوا میں بنا رہا ہوں اور یہ آپ نے مٹھی کھولی اور پھر نیچے کو ہلکا سا موڑ دیا تھوڑا سا کھولا اور پھر سے موڑ دیا موڑتے وے موڑتے وے انگلیوں کو نیچے کی اور کو موڑنا ہے جہاں آپ کی پوزشن ہے آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے جہاں آپ نے انگلیاں رکھنی ہے تو دیکھیں یہ بہت دھیرے دھیرے اٹھایا آپ نے دھیرے دھیرے موڑا جب آپ موڑ رہے ہیں تو دونوں انگلیوں کو دیکھیں ایک ساتھ کہ دونوں پیلل چلی نہیں چلی آپ اس کو بھی دیکھیں گے اس کو بھی دیکھیں گے دونوں کو دیکھے رہیں گے فرسٹ کو بھی دیکھیں گے کہ وہ ہل تو نہیں رہی ہے اور دھیرے سے لا کے ایک ساتھ بٹھانا ہے ایک ایک کر کے نہیں بٹھانا ہے یاد رکھنا ہے ایک ساتھ بٹھانا ہے اس پریکٹس کو آپ کو کرتے رہنا ہے دھیرے دھیرے کریں دیکھیں جتنا آپ دھیرے کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا آ جائے گا آپ کو تھوڑا سا بورنگ لگ سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ایریٹیٹنگ لگ سکتا ہے لیکن آپ دھیرے دھیرے کریے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں ہم تیز بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کتنا دھیرے کرنا ہے تو ہم بھی دھیرے کرنا ہے اور دیکھیں کتنا کنٹرول اس میں کرنا پڑتا ہے شروع میں ایسا سوچی کہ میں آج کے دن سائیکل سکھ رہا ہوں تو سائیکل سکھتے ہیں میں آپ کس طریقے سے بیلنس کرتے ہیں کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تو اے آپ کو کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اور بہت دھیرے دھیرے لائیے کرتے رہیے کرتے رہے ایسے آپ کو کئی راؤنڈ کرنے ہیں کئی راؤنڈ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی انگلیاں جلدی آنے لگ جائیں ہو سکتا ہے کہ دس راؤنڈ میں آ جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی انگلیاں ہوا میں کانپ ہیں لیکن آپ کو کوشش کرنا نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ اس کو سوچ کرنا چاہتے ہیں تو یہی آپ کے پاس سب سے سرل اور سب سے جلدی کرنے والا راستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بس تھوڑا سا آپ کو پیسنس رکھنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کا جب سیٹ ہو جاتا آپ کو لگتا ہاں یا رب میری انگلیاں ایک سانت بیٹھ رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کو سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے یہ وہی کرنا ہے تینوں انگلیوں کو ایک سانت اٹھانا ہے بس اب کیا کرنا ہے یہ دونوں انگلیاں جیسے آپ پہلے نیچے کو لے جا رہے تھے ویسی جائیں گے لیکن اب کیا ہوگا ان دونوں انگلیوں کے نیچے جانے کے سانت سانت جو آپ کی انڈیکس فس فنگر ہے وہ وہیں سے اٹھ کے تھارڈ سٹنگ کی اور کا پوس ہو جائے گی دیکھیں جیسے میں نے اس کو نیچے کو موڑا اب وہیں سے جب یہ انگلیاں نیچے کو جاتی ہیں وہ انگلی اوپر کو آگئی یہ دیکھیں یہ اوپر کو آئی اوپر کو آئی اوپر کو آئی دیکھیں دھیرے دھیرے کرنا ہے نظر آپ کی تینوں فنگر مرے گی اس میں صرف انگلیاں ہل رہی ہیں نہ انگوٹھا ہل رہا ہے نہ آپ کا الگو ہل رہا ہے کیونکہ الگو اور انگوٹھے کی پوسیسن دونوں میں سیم ہے تو دیکھیں یہ آگیا تو آپ نے جیسے پوسیسن میں آیا دھیرے دھیرے آپ کا یہ والا تو پہلا پرٹس ہو گیا ہے اب یہ تو آپ کا تھوڑا آٹومیٹک ہے فرس فنگر پہ آپ کو دھیان دینا ہے تو یہ آپ کی فرس فنگر آگئی تو تینوں کو پہلے اپنی پوسیسن میں آنے دو اور پھر بیٹھا دو ہمیشہ اس کو تین سٹیپ میں جب آپ سوچ کرتے ہیں تو تین سٹیپ میں اس کو سوچ کرنے میں سمجھو سوچ کرنے میں تین سٹیپ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اٹھاؤ موو کرو ہوا میں شپ بناو اور بیٹھا دو جیسے پہلے سٹیپ میں انگلیوں کو اٹھایا دھیرے دھیرے سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے جو ہے کی انگلیوں کا مومنٹ شروع کیا ٹھیک ہے مومنٹ دھیرے دیرے یہ اب جب آپ اوپر کو جا رہے ہیں تو یہ انگلیاں ویسے ہی اوپر کو جائیں گی اور انڈیکس فنگر آپ کی مٹھی کی طرح مڑ جائے گی دیکھیں وہ فرس سٹنگ کی طرح سی والی پوزیسن میں مڑے گی ابھی اس کو دیکھو تو وہ اگر پہلے پہنچ جاتی ہے تو بیٹھانا نہیں ہے سب کو آنے دو اپنی پوزیسن میں تو سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو مومنٹ کر کے ہوا میں کورٹ کی پوزیسن بنانی ہے اور تھرڈ سٹیپ میں آپ کو بیٹھا دینا ہے پھر سے میں ایک بار اس بات کو کلیر کر دوں جن لوگوں نے میرا پرانے چپٹر میں اس کو سوچھ والے چیکٹر نہیں دیکھی